جی میرے عزیزو اس وقت آپ ریڈیو حمد و سنا کو سن رہے ہیں اور ریڈیو حمد و سنا پر آپ ان ایام میں بڑی خوبصورت پروگرامز کو سنتے ہیں اور جیسا کہ آپ بھائی عادل کے ساتھ بہت سے جو خدا ان کے خادمین ہیں ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں کہ خدا یحویٰ کی ذات کی متعلق جو ہم جان رہے ہیں خدا ان کے خادموں سے ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں تو آج اس وقت صاحی وال میں ہمارے ساتھ خدا ان کے خادمی موجود ہیں خدا ان کے خادم پاسٹر امین مسیح صاحب جو دی ہولی چرچ آف کرائیسٹ میں پاسبانی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی طرح خدا ان کے خادم پاسٹر عظم جان صاحب جو گوسپل بیپٹی چرچ صاحی وال میں پاسبانی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ خداوند کے خادمین سے ریڈیو حمد و سنا پر خداوند کے کلام کو سنتے رہتے ہیں اور آپ ان کے وسیلہ سے خداوند کے کلام کو جب سنتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور برکت پاتے ہوں گے تو آج ہم اس گفتگو میں خدا یحویٰ کی ذات کے متعلق گفتگو کریں گے اور سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ خدا یحویٰ وہ کون ہے اور جب ہم تسلیس کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو خدا یحویٰ کے اندر کون سی ایسی باتیں اور کون سی ایسی چیزیں اس کی ذات میں شامل ہیں جس کے بارے میں آج ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں اور ہم سے پوچھا جاتا ہے تو گفتگو کا آگاز کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب میں بلکل اس کے پہلے باب میں اسے ایک آیت ہے اس کو پڑھیں گے اور یہ ہمارا سوال بھی ہوگا آج کا خداوند کے پاکلام میں سے پیدائش کی کتاب میں سے ہم اس کے پہلے باب میں آئیں گے اور اس کی چھبیسویں آیت کو خداوند کے پاکلام میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی چھبیسویں آیت میں لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانت بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں آمین پاسٹر امین صاحب میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس آیت کے بارے میں کیونکہ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں یہ خداوند کے خادموں سے اس آیت پر پیغام کو سنتے ہیں تو یہ بتایا یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اکثر ہم بچپن میں ایک دوسری کو کہا کرتے تھے کہ جی کسی کی شکل کو برا نہ کہیں کیونکہ خدا نے اس کو اپنی شکل پر بنایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف رنگ کے لوگ ہیں کسی کی آنکھیں فرق ہیں کسی کے کان فرق ہیں کسی کی چہرے کی رنگت فرق ہے تو پھر جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی ماند بنایا تو پھر خدا کی شبیہ کونسی ہے اور اس کی ذات میں اگر ہم اس کی ذات متعلق گفتگو کریں تو پھر خدا کی شبیہ کیسی ہے کیا وہ میری جیسی ہے کیا وہ آپ کے جیسی ہے یا وہ امریکہ میں رہنے والے کسی بڑے خوبصورت گورے شخص جیسی ہے یا افریقہ میں رہنے والے کسی کالے شخص جیسی ہے خدا کی صورت کیسی ہے یا یہ آیت جو پر لکھی گئے یہ ہے خدا کی ذات کے بارے میں خدای ہوا کی ذات کے بارے میں یہ آیت ہمیں کیا بیان کرتی ہے تینکی باری صاحب آپ نے حمد و سنہ ریڈیو پر مجھے بلایا تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے وسیلہ سے خدا کے پاک کلام کے بھیدوں کو سیکھ سکیں میں تمام حمد و سنہ سننے والے ناظرین کو اس وقت سلام کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے لکھا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا تو یہاں پر یہ ہوا کی بات آتی ہے تو یہ ہوا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے تو انسان اپنے آپ میں زندگی نہیں رکھ سکتا یہ صرف خدا کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے تو دوسری نمبر پر جو بات آتی ہے کہ اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات خدا میں ہیں ان میں سے کچھ صفات جو ہیں وہ انسان میں ہوتی ہیں جیسے خدا ماف کرتا ہے انسان بھی ماف کر سکتا ہے خدا دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے خدا درد محسوس کرتا ہے جب اس کی قوم گمراہ ہوتی ہے اس کے لوگ بھٹک جاتے ہیں تو خدا کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے اسی طرح جیسے ایک باپ کا بیٹا جب بھٹک جاتا ہے زدی ہو جاتا ہے نافرمان ہو جاتا ہے گھر سے دور چلا جاتا ہے باہر جا کر نلائک حرکتیں کرتا ہے بری حرکتیں کرتا ہے تو ان کے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے وہی صورتحال ہوتی ہے خدا کے ساتھ جب ہم خدا سے برگشتہ ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کے الڑ چلتے ہیں تو یہی صورتحال خدا کی ہوتی ہے اس لیے جو لکھا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک پہلے دور میں تصویریں بنتی تھی تو پہلے نیکٹیو بنتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی اصل تصویر بنتی تھی ہاں جی ڈیویلپ کروایا جاتا جب ڈیویلپ کروایا جاتا تو وہ تصویر ہوتی تھی اور جب ڈیویلپ نہیں کروایا جاتا تھا اس وقت وہ نیکٹیو ہوتی تھی تو جو شبیہ ہوتی ہے وہ نیکٹیو ہوتی ہے اور صورت جو ہوتی ہے وہ حقیقت کے قریب تر ہاں جی ویسے ہوتی ہے اس لیے خدا جو ہے وہ انسان کی ماند نہیں ہے لیکن انسان جو ہے اگر کوشش کرے تو خدا کی جو کچھ صفات ہیں وہ انسان میں ہو سکتی اس لیے خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبی پر انسان کو پیدا کیا ہے بہت شکریہ پاسٹر امین صاحب بڑا خوبصورتی کے ساتھ اور یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی جو تصویر کی تھی نیگٹیو والی اور کیسے اس کو جب تیار کیا جاتا ہے اس کو پاسٹر امین صاحب میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس آیت پر آپ خدا ان کے خادم ہوتے ہوئے کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں خدا ان کے کلام کی مطابق اس آیت کا کیا مطلب ہے بہت شکریہ پادری آرثر ڈینیل صاحب آپ نے آج اس خوبصورت وقت میں اور اس خوبصورت پروگرام میں جس میں ہم لائیو ٹاک شو کرتے ہیں جس میں ہم خدا ان کے پاک کلام کی مختلف سچانیوں کو مل کر سیکھتے ہیں شکریہ گزار ہوں اور اس طرح ان تمام مزیزوں کا بھی جو بقائدگی کے ساتھ ہم دو سنہ نیٹ ایڈیو کو سنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے خدا ان کی آواز کو سنتے ہیں سو ان تمام مزیزوں کے لیے برکت اور سلام بھی چاہتے ہیں بہت ہی خوبصورت بات نے خدا ان کے خادم پادری آمین صاحب اس کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں اور دراصل حقیقت میں اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے جیسے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کر رہے تھے صورت اور شبیع کے فرق بھی انہوں نے واضح کیا اور اس کو بیان کیا سب سے پہلے تو انسان ہوتے ہوئے اور خدا ان کے پاک کلام کے مطابق میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا روح ہے کیونکہ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور اس کی اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرو اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جمبش کرتی ہے پیدا اس کی کتاب میں تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ روح ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو سوچتے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں جیسے لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیع پر بنایا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کا ہماری طرح ایک فیس ہے آنکھیں ہیں کان ہے ناک ہے ہاتھ ہے جیسے انسانی بدن ہے بلکل خدا اس طرح بدن رکھتا ہے لیکن خداون کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کیا ہے خدا روح ہے اور اس کا اظہار ہمیں نئے اہدنامہ میں وہاں پر نظر آتا ہے جب خداون یہ سمسی جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کے دمیان میں گئے تو شاگرد انہیں دیکھ کر ڈر گئے پریشان ہو گئے تو وہ سمجھے کہ شاید کوئی روح ہے لیکن خداون یہ سمسی نے انہیں یہ بات کہی کہ مجھے چھو کر دیکھو روح میں گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا تم مجھ میں دیکھتے ہو تو پہلی بات تو یہ کہ خدا روح ہے اور انسانی بدن کی طرح خدا بدن نہیں رکھتا اور جب دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیح پر پیدا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام تر صفات جو خدا میں ہیں وہ خدا نے انسان میں بھی رکھی ہیں اور آگے چل کر ہم اس بات پر بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کونسی صفات ہیں جو خدا نے انسان میں رکھی ہیں اور کونسی ایسی صفات ہیں جن کا حامل اور مالک صرف اور صرف خدا ہے تو جب اس کی بات کی جاتی ہے کہ صورت شبیح پر بنایا پہلی بات اس کے مطلب پادری امین صاحب بیان کر چکے ہیں انہوں نے تفسیر تصویر کی مثال دی ہے کہ کس طرح سے وہ نیگٹیف ہوتا تھا اور بعد میں جب اس کو اور زیادہ پیوری فائی کیا جاتا تھا تو پھر وہ ایک تصویر بن جاتی تھی ایک بات یہ اور دوسری بات اس کی صفات کی ہیں کہ خدا نے صورت شبیح پر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوالٹیز اپنی خصوصیات بلکل اس طرح خدا نے انسان میں بھی رکھی ہیں اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا ہماری طرف جسم ہے یا وہ بازو رکھتا ہے آنکھیں رکھتا ہے یا فیزیکلی اس کا جو بالکل جسم ہے وہ انسان کی معنید ہے بلکہ خدا روح ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیح پر پیدا کیا تو یہ خدا کی وہ خصوصیات ہیں جو خدا میں ہیں اور خدا نے جب انسان کو بنایا کیونکہ کلام خدا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے نقلوں میں زندگی کا دم پھونکا اس میں روح پھونکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات وہ خصوصیات خدا نے انسان میں بھی پھونک دی ہیں تو اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے پاری صاحب دوسری بات میں جو اسی سوال میں رہتے ہوئے آپ سے کرنا ہے جو لبی آپ نے کہا کہ خدا کا کوئی گوشت کوشت کا جسم نہیں ہے خدا رکھتا لیکن بائی بل مقدس میں ہم بہت سی جگہوں پر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا کان بھاری آیات دیکھتے ہیں خدا کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ وہ سن نہ سکے اور اسی طرح جب ہم ضبور ایک سو اکیس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں لیکن ملتے ہیں کہ تیرا محافظ انگنے کا نہیں نام ہو انگنے کا ناس ہوئے گا تو یہ انگنہ یہ کان بھاری ہونا ہاتھ شوٹا نہیں ہو گیا یہ سب چیزیں یہ تو یہی بیان کرتی کہ جیسے خدا جو جسم میں جیسے لکھا ہے کہ خدا انسان کو اپنی شبیح پر بنائے میرا سوال یہی تھا کہ اگر بنایا ہے شبیح پر تو خدا کی شبیح کونسی ہے اور اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ شبیح نہیں ہے تو پھر یہ باتیں کیوں بائیول میں لکھی ہیں کہ کان بھاری نہیں ہو گیا کان کی مثال دی گئی ہے ہاتھ کی بات کی گئی ہے تو یہ باتیں کیوں خدا انسان کی کلام میں لکھی ہیں اگر خدا کے جسم ہی نہیں ابھی کوئی صورت ہی نہیں اگر وہ روح ہی ہے تو جی بہت سب بہت اچھا اور خوبصہ سوال کہ جب ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں اس کے متعلق بیان کرتے ہیں تو یہی سوال جو ہے اکثر لوگ اس کے متعلق بات چیت کرتے اور پوچھتے ہیں اور جب خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے اور سیکھنے کا ایک طریقہ ہے اور یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں علامتی زبان علامتی طور پر خدا نے اس کو استعمال کیا جیسے خداوندی اسم نے کہا کہ دیکھ میں دروازہ ہوں تو واقعی خداوندی اسم اسم نے ایک علامت کے طور پر اس کو استعمال سمجھانے کے لئے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ خدا کی ذات اور اس کے کام کے متعلق سمجھ سکیں جیسے خداوندی اسم نے کہا کہ میرا کان بھاری نہیں ہو گیا یہ بتانے اور سکھانے کا مقصد وہاں پر یہ ہے کہ خدا ہماری دعاوں کو سنتا ہے بے شک وہ روح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سنتا نہیں ہے خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور پھر جب آنکھوں کی بات کی گئی ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں زمین پر گشت کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو نظر ہے وہ ہر ایک انسان پر ہے ہر ایک جو ہے وہ خدا کے سامنے حاضر ہے اور جیسے یہ سایہ نبی کے صفحے میں خداوند نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ ہر ایک خدا کے سامنے ہے ہر ایک خدا کے سامنے حاضر ہے اور جہاں پر خدا کے ہاتھ کی بات ہے ہاتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ہم لڑائی کرتے ہیں یا جنگ پر جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے ہم کسی دوسرے پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ کو استعمال کر کے ہم بچ بھی سکتے ہیں تو بالکل اس طرح خدا جب ہم کسی سے بچاتا ہے تو اپنے دانے ہاتھ سے ہمیں بچا کر لے آتا ہے اور جب حفاظت کرتا ہے تو اپنا نانا ہاتھ بڑھا کر ہماری حفاظت بھی کرتا ہے یہ علامتی طور پر خداوند کے پروردگاری کی اور اس کے بچانے کی قدرت کا اظہار ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے اور اس کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت انگریزی میں ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کچھ لوگ اسے انترپور مور فورتھیزم بھی کہتے ہیں اور کچھ اسے انترپور فورمور ازم بھی کہتے ہیں تو یہ وہ ٹرم ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لئے اس کی زمان میں بات کرنا کہ جیسے خداونی اسمسیح کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نئے اہدنامہ میں وہ تماثیل کے ذریعے جب لوگوں کو سکھاتے تھے تو انسانی چیزوں کا جو اس وقت موجود تھیں اور جو ان کی ذریعتی زندگی میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جیسے گندم کا رائی کے دانے کا اور مکعی کا پھر اس کے بعد تیل کا پھر اس کے بعد چراغ کا اور بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کیا اور ہم کھیتی باڑی کے لئے ہاتھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیل کا اور بہت ساری ایسی چیزوں کا وہاں پر ذکر کیا اور وہ صرف کس لیے تاکہ انسان کو اس کی زمان میں اور اس کے سامنے جو اس کی نظر میں آنے والی چیزیں ہیں اس کا بتا کر اسے سکھایا جا سکے تاکہ وہ آسانی سے خداوند کے پاکلام کی باتوں کو سمجھ سکے تو یہ اس کا مطلب اور مقصد ہے خدا روح ہے اور وہ سچائی ہے سچائی پر مبنی ہے بلکل وہ ہماری طرح کا اس کا جو ہے وہ فیزیکل باڈی نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں انسان کو سکھانے کے لئے ہیں تاکہ وہ جان سکے کہ خدا سے انسان پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے خدا کے کان اس کی دعا پر لگے ہیں خدا ہر ایک پر نظر رکھتا ہے فصل طور پر آپ نے تمام سننے والوں کے لئے یہ بات بیان کی کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا کے کوئی ہاتھ ہیں یا ایسے ہم یہ غیر مزار میں دیکھتے ہیں ان کی دیوی دیوتاؤں کے بڑے بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ایک ہاتھ میں بیس بیس انگلیاں ہیں ان کے دس دس سر ہیں تو خدا بالکل بھی ایسا نہیں خدا جیسے کلام نے لیکھا کہ خدا روح ہے ہم آگاز میں بھی دیکھتے ہیں کلام نے لیکھا کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور پار سب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا جب چاہے تو وہ بدن بھی اختیار کر سکتا ہے جیسے خدا یو سمسی کے لئے دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ تھا اطدا سے ہی وہ باپ کے ساتھ تھا لیکن این وقت پر آ کر اس نے انسانی بدن بھی اختیار کیا یا جسم اختیار کیا اور انسان برکر دنیا میں آیا اور اس کے علاوہ ابھی ایک امبلی ہمیں نظر آتی ہے جس نے وہ وہاں پر ایک بیان لکھا کہ تو طولہ گیا اور کم نکلا تو خدا چاہے تو اختیار کر سکتا ہے خدا کیونکہ قادر مطلق ہے اور خدا کیسا بھی بدن جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا روح ہے بہت شکریہ پاری صاحب اور مجھے امید ہے کہ تمام سننے والے بھی جو اس وقت ریڈیو امدوسنا کو سن رہے ہیں اس گفتگو کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہوں گے تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو ضرور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سکائپ آئی ڈی پر جو واتس ایپ نمبر ہے اس پر اور اسی طرح جو ایمیل ایڈرس ہے اس پر بھی آپ اپنا سوال یا کوئی بات جو آپ سمجھ نہیں پائے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں سو اس وقت میرے زیزوں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے اور آج کا موضوع ہے خدا کی ذات خدا یحوہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سو سنتے رہیں ہم دوسنا ریڈیو جی تو میرے زیزوں بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ سے آپ کی قدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ خدا کی ذات ہے اور ہم خدا کی ذات کونٹلک بہت ساری باتیں جو آج کل ہم سنتے ہیں بہت سے سوالات جو ہم پر کیے جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں خدا کی ذات لا محدود ہے اور ہم اس کو سوالات میں یا باتوں میں محدود نہیں کر سکتے تو پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو جب ہم مل بیٹھتے ہیں خدا رلکدس کی ہدایت میں جب ہم ان باتوں پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں ان بہت سی باتوں کے جواب جو ہیں خدا رلکدس کی وسیلہ سے ملتے ہیں تو پاسٹر امین پاسٹر عظم جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاسٹر امین صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا نیکسٹ سوال کی جانب میں ہم جائیں گے کہ خدا کی ذات کے اندر جو خصوصیات ہیں پاسٹر صاحب اس کے بارے میں ابھی جیسے ہم غور کر رہے تھے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیح پر بنایا آپ نے بڑی اچھی مثال دی اور ہم خدا ہم کی قرام کو سیکھ رہے تھے تو پاسٹر صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خدا کی ذات کے اندر موجود ہیں اور انسانوں میں ہمیں وہ نظری نہیں آتی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کچھ نہ کچھ تو پیچھے رکھ لیا کہ خدا نے انسان کے اندر اس چیز کو نہیں ڈالا لیکن اپنے پاس وہ چیزیں جو ہیں وہ رکھ لی تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو خدا کی ذات میں بھی موجود ہیں اور انسان کے اندر بھی موجود ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی خدا کی صورت پر خدا کی شبیح پر اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم ان پر بنائے گئے ہیں تھیانکیو پاری صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے پہلے نمبر پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان میں نہیں ہیں اگر وہ صفات بھی جو خدا میں مکمل صفات ہیں وہ انسان میں بھی ہو جائیں تو انسان پھر انسان نہیں رہتا ہے پھر اس میں اور خدا میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو اگر مجبور نہ ہوتا تو ہر بندہ خدا ہوتا تو جیسے خدا اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے انسان زندگی نہیں رکھتا اگر انسان بھی اپنے آپ میں زندگی رکھے تو پھر خدا میں اور انسان میں کچھ فرق نہیں رہتا اس لئے ضروری یہ بات ضروری ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوں جو خدا میں زیادہ ہوں اور انسان میں کم ہوں یا نہ ہوں یہ بہت ضروری بات ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے انسان ہر جگہ حاضر نہیں ہو سکتا اب دیکھیں ہم یہاں پر سائی وال میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا یہاں پر بھی موجود ہے آپ انگلنڈ میں ہیں یا انڈیا میں ہیں یا امریکہ میں ہیں جہاں بھی ہیں وہاں پر بھی خدا موجود ہے اگر انسان بھی ہر جگہ موجود ہو تو وہ انسان پھر انسان نہیں رہتا ہے وہ پھر خدا بن جاتا ہے پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ناظر ہے یعنی خدا ہر جگہ دیکھ سکتا ہے خدا ہر جگہ نظر آ سکتا ہے خدا نظر اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ان چیزوں کو بنایا ہے کوئی اس سسٹم کو چلانے والا ہے جیسے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے ہماری چھت بغیر پلر کے نہیں کھڑی ہو سکتی لیکن خدا نے جو چھت بنائی ہے وہ بغیر پلر کے کھڑی ہوئی ہے پھر خدا کی ایک بہت بڑی قدرت ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اب ہڈیاں اس کے ماں کے پیٹ میں کیسے بن جاتی ہیں یہ ایک خدا ہی کر سکتا ہے اگر انسان ایسا کرنے لگ جائے تو انسان جو ہے وہ تکبر سے بھر جائے گا اور انسان جو ہے یا تو پھر بہت آلہ درجہ پر پہنچے گا اور یا پھر شتان بن جائے گا اس لئے خدا نے ہاں جی شتان ہی ہے شتان ہی بنے گا اس لئے ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ کچھ صفات ایسی ہونی چاہیے جو خدا میں ہوں لیکن انسان میں نہ ہوں تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہر جگہ دیکھ سکتا ہے انسان بھی دیکھ سکتا ہے لیکن انسان ایک لمر تک دیکھ سکتا ہے ایک حد تک دے سکتا اب میری نظر زیادہ جائے گی تو ایک کلومیٹر تک جا سکتی ہے یا تو آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر تک جا سکتی ہے لیکن خدا کی نظر لکھا ہوا کہ پوری زمین کی سیر کرتی ہے ساری زمین کی سیر کرتی ہے اور گھومتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں انسان میں اور خدا میں فرق ہونی جائیں اور اس کے بعد لکھا ہوا کہ خدا علم قل ہے جیسے خدا مندی اسمسی کے بارے میں میں ایک بات بتاؤں گا کہ خدا مندی اسمسی کی ایک فریسی نے دعوت کی اور جب اس نے دعوت کی تو ایک عورت آئی اور یسو کے پاؤں چوننا اس نے شروع کیے اور اپنے بالوں سے پونجنا شروع کیے تو وہ فریسی اپنے دل میں اپنے لکھا ہوئے اپنے دل میں سوچنے لگا اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو عورت اسے چھوٹی ہے وہ کیسی ہے لکھا کہ یسو نے اس کے دل کے خیال کو ملوم کر کے کہا آئی شمون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اگر انسان بھی ایسی باتیں جاننے لگ جائے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ انسان کو ہر شخص کی برائی کا ہر شخص کی خامیوں کا پتہ جال جائے گا اور انسان کی قدر جو ہے وہ انسانوں کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے اس لئے خدا نے انسان کو علم دیا ہے لیکن ایک حد تک دیا ہے اگر علم وہ علم جو خدا کے پاس اگر وہی علم انسانوں کے پاس آ جائے تو پھر انسان کسی کو حقیر جانے گا کم تر جانے گا اب دیکھیں خدا کی کتنی عالی ذات ہے کہ وہ ہر وقت بدکاروں کو بھی دیکھتی ہے زناکاروں کو بھی دیکھتی ہے قاتلوں کو بھی دیکھتی ہے جھوٹوں کو بھی دیکھتی ہے چوروں کو دیکھتی ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کی ہے تو ہم اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیں گے مجھے پتہ چل جائے کہ اس شخص نے مجھے مروانا ہے تو میں اس کے ساتھ تعلق ختم کر دوں گا تو انسان جو ہے وہ اتنی برداشت نہیں رکھتا اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے علم میں انسان کے علم میں خدا کی نظر میں انسان کے نظر میں کچھ نہ کچھ فرق رہے سو پاری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اچھا سوال کیا اب ہم دوبارہ پاسٹر آرثر صاحب کو دیتے ہیں جی شکریہ بہت شکریہ پادی صاحب آپ کا اور اب بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا اور میرے خیال سے سننے والوں کے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر واقعی جیسے پاسٹر باہ بتا رہے تھے کہ اگر خدا کی چیزیں جو ہیں وہ انسانوں میں بھی آ جائیں تو جیسے ابلیس ابھی اس کو بہت ساری اختیارات نہیں ملے تھے لیکن باقی کے جو اختیارات اس کو ابھی ملے ہی تھے اس کی وجہ سے اس نے کہا جی میں تو تجھ سے انچا تخت بنا لوں گا میں تو شمالی طرح میں جماعت کے پہاڑوں پر جا بیٹھوں گا خصوصیت اس کی کیا تھی کہ وہ خدا کے تخت کے پاس تھا خصوصیت یہ تھی کہ وہ خدا کے تخت کے پاس تھا اور خدا کے تخت کے پاس ہونے سے ہی اس کے اندر اتنا گمانڈو اتنا گرورا اگر کلام میرے کے خدا نے اسے اس کے فرشتوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے اس کو زمین پر پٹک دیا پیس اب یہ بڑا اہم ہے اس بارے میں جانا کیونکہ یہ بڑے وہ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگی میں بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں آئے روز جب وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں خدا نے ہمیں آلہ بنایا وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتے جی اشرف المخلوقات میرے کیلئے سے بائبل مقدس میں تو یہ لفظ نہیں آیا اشرف المخلوقات لیکن اس کا تھوڑا ذکر یا تذکرہ یا اس کے جو تھوڑا سا تاثر ہے وہ ہمیں خدا ان کی کلام میں ملتا ہے لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو انسانوں سے زیادہ خدا نے جانوں سے زیادہ خدا نے انسانوں کا عقل دی ہے اور خدا سے تھوڑا سا جو کم تر چیز ہے وہ انسان کے در موجود ہے تو آگے ہم بڑھیں گے اور پاسٹرزم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا کی خصوصیت جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جو خدا میں تو موجود ہیں لیکن انسان میں موجود نہیں ہیں یا انسان میں موجود ہیں لیکن خدا میں بھی موجود ہیں لیکن انسان میں وہاں میں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جی تینکیو ویری مچ پادی صاحب بہت خوبصورت سوال ایک بار پھر آپ نے پوچھا اور اس کے مطلق ہمیں سیکھنے کی ضرورت بھی ہے جیسے ابھی آپ اشرف المخلوقات کی بات کر رہے تھے کہ بائبل مقدس میں واضح تو آپ پر کہیں بھی ایسا لفظ ہمیں نہیں ملتا یا نظر آتا ہے لیکن کچھ آیات کچھ واقعات کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی جو انسان ہے وہ خدا کے ہاتھ کی کاریگری میں سب سے صفحے اول پر ہے جیسے ابھی بلکل اس ٹاک شو کے آغاز میں آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبی پر بنایا کسی درخت کے لیے کسی جانور کے لیے کسی پرندے کے لیے کسی مچھلی کے لیے یا کسی اور حالانکہ فرستوں کے لیے بھی خدا نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ انہیں خدا نے اپنی صورت اپنی شبی پر بنایا لیکن انسان کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ لکھا درج کیا اور ایسا ہے بھی اور ہم مانتے ہیں ہمارا یقین کامل بھی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شوی پر بنایا تو اس بات کو ہم سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات یعنی سب مخلوقات سے پوپر اور عالی ہے اور وہ سب سے زیادہ خدا کے نزدیک بھی ہے اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بھی ہے اور خدا سے سب سے زیادہ دور بھی گوئی ہوتا ہے تو جو سوال آپ نے پوچھا پادری مین صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اٹریبیوٹس خدا کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کر رہے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی خصوصیات ہیں ایک مشترک ہیں اور ایک غیر مشترک اور پادری مین صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو غیر مشترک ہیں ایسی خصوصیات جو صرف خدا میں ہیں اور انسان میں نہیں ہیں خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں بھی خصوصیات نہیں رکھیں اور پادر امین صاحب نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ کیوں نہیں رکھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو محصرک ہیں وہ خدا میں بھی ہیں اور انسان میں بھی ہیں کیونکہ انسان کا جو واسطہ رہنا تھا وہ اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ رہنا تھا اور ایسی خصوصیات خدا نے اس میں رکھی ہیں تاکہ جب وہ آپس میں معاشرتی طور پر رہ کر زندگی گزاریں تو وہ ان خصوصیات جو ان کے خدا نے ان کے اندر رکھی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان خصوصیات کو بانٹ سکیں اور شیئر کر سکیں انہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت یوانا کے انجیل میں ہم خدا کی محبت کا واضح ثبوت ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ میشہ کی زندگی پائے خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور یہی محبت پھر خدا نے انسان کے اندر رکھی کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا رکھیں محبت رکھیں جیسے بائبل مقدس کا سب سے بڑا حکم ہے کہ اپنے سارے دل اپنے ساری جان اپنے ساری اکل اور اپنے ساری طاقت سے خدا ان اپنے خدا سے محبت رکھ اور اسے کے ساتھ جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پروسی سے اپنی مانند محبت رکھ جانے جیسے خدا نے ہم سے محبت رکھی اور خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہم جنسانوں کے ساتھ بھی محبت رکھیں پھر ترس ہے پھر رحم ہے اور پھر معافی ہے معافی بھی میرے عزیزوں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جب وہ سلیپ پر تھے اور خداون نے فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور اس طرح خداونی سمسی ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں معاف کریں ہم بدلہ نہ لیں بلکہ بدلہ لینا کس کا کام ہے خدا کا کام ہے اور خدا نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو اور وہاں پر ایک فکر بھی دیا گیا ہے متی کی انجیل میں ساتھ کے ستر مرتبہ یعنی چار سو نوے مرتبہ آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ برداشت یہ بھی ایک ایسی خوبی ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بہت سی باتوں میں ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں حلیمی ہے فروتنی ہے یہ وہ خصوصیات ہیں جو خدا میں بھی ہیں اور آگے خدا نے انسان میں بھی رکھی ہیں تاکہ جب وہ اس رویزمین پہ رہ کر زندگی گزارے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق میں ہو تو پھر حلیمی اور فروتنی کا مظاہرہ کر گو کہ اگر حلیمی اور فروتنی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ دنیا جنگل بن جائے گی قتل و غارت رڑائی چگڑا خون خرابہ اور ایسی باتیں ہمیں اس دنیا میں نظر آئیں گی محبت حلیمی فروتنی ترس یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خدا میں بھی ہیں اور ہم اپنی شخصی زندگی میں اس کا تاجبہ بھی کرتے ہیں اور بائبل مقدس بھی ہمیں خدا کے انسانی خصوصیات کے متعلق بتاتی ہے اور خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو عملی طور پر پیکٹس بھی کریں اگر خدا نے انہیں ہمارے اندر رکھا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں زندگی میں نظر بھی آئیں جیسے خدا کے لئے دیکھتے ہیں کہ خدا نے ساری باتیں جو ہیں ہمیں جن کا درست دیا ہے پہلے خدا نے وہ خود ہمیں کر کے دکھائی کر کے بتایا ہے کہ تمہیں اس طرح سے کر رہا ہے تمہیں ایسے محبت رکھنی ہے ایسے ترس کھانا ہے رحم کرنا ہے معافی دینی ہے رحم دلی حلیمی برداش پادری امین صاحب بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے متعلق اس سے پہلے جب ہمیں بات کر رہے تھے بیان کر رہے تھے کہ وہ عورت جو فیل کے وقت پکڑی گئی دیکھیں کہ سب لوگ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارا نجات دہندہ خدا وی اسم اس نے اسے وہاں پر کیا کیا معاف کر اسے کہا کہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا تو میرے عزیزو خدا ہم دیکھتے ہیں کہ جو خصوصیات خدا میں ہے خدا چاہتا ہے کہ جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہیں ہم عملی طور پر وہ صرف ویسے کی بیسے پڑی نہ رہ جائیں کہ ہمارے اندر ہیں تو بس وہ پڑی پڑی ان کو زنگ لگ رہے ہیں کیونکہ یہ زنگ لگنے کے متعادفی ہے اگر ان کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ زنگا لودھ ہو کر بلکل ختم ہو جائیں گی لیکن اگر ان کو استعمال کرتے رہیں گے تو وہ خصوصیات ہمیشہ جو ہیں وہ میرے عزیزو اور زیادہ پالش ہوں گی اور اور زیادہ ان کے وسیلے سے نہ صرف ہم برکت پائیں گے بلکہ ہمارے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ بھی اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے تو دو طرح کی خصوصیات ہم نے دیکھی ایک مشترک ہیں جو ابھی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اور ایک ایر مشترک جس کا ذکر خداونت کا خادم پادری امین صاحب کر رہے تھے کہ وہ خصوصیات جو صرف خدا میں ہیں اور آگے انسان میں نہیں ہیں اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ کیوں خدا نے صرف اس کے اندر ہیں خدا میں اور انسان کے اندر خدا نے وہ نہیں رکھی اور ابلیس کے لیے دیکھیں کہ وہ بھی ہر بات میں خدا کی کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو بھی جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے کہ خدا قادر مطلق ہے ابلیس بھی قادر ہے ہم دیکھتے کہ بہت ساری چیزوں پر وہ قادر ہے لیکن وہ قادر مطلق نہیں ہیں بہت شکریہ پادی عظم صاحب خداونت آپ کو برکت دے پاسٹر امین صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مجھے امید ہے کہ تمام سننے والے بھی اس وسیلہ سے برکت پائیں گے خداونت آپ کے ساتھ ہو اور خداونت آپ کو برکت دے اور اسی طرح آپ امدوسنا ریڈیو کو سنتے رہیں اور خداونت کے کلام سے برکت پاتے رہیں Thank you so much